ہم لوگ گئے تھے دادا بکی بھائی کی قبر پر تو دس سے واپس آ رہے تھے شام کا ٹائم تھا اس لیے کوئی اتنا ہاس ویونی کر پا رہے تھے اتنا اچھا نظر نہیں آ رہا تھا لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں کہ یہ زمینے ہیں پسنے لگائی ہیں یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ تنی اچھی پسنے ہیں لوگ یہاں پر مویشی پالتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں بکریاں بھینسیں گائے بھی ہوتی ہیں یہاں پر اپنے فستیوں کا بہت زیادہ دہان رکھتے ہیں دن رات مندت کرتے ہیں ان پر کام لگے رہتے ہیں یہاں پر چاول ہے گنہ ہے خجوروں کے درخت ہیں آم کے درخت ہیں جامل کے درخت ہیں لیکن جو آم اور خجوریں ہیں یہ بہت زیادہ ہیں چاول اور گنہ بھی یہ چار چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں وہ یہاں پر بہت زیادہ ہیں اور یہ جس دن ہم نے آنا تھا واپس اپنے گھر یہ تب کی ویڈیو بنائی تھی یہ دیکھیں کتنے باغات آپ کو نظر آ رہے ہوں گے دور دور تک ہیں اتنے زیادہ درخت ہیں اتنے زیادہ درخت ہیں کہ سارا میں نے جتنا بھی دیکھے سارا بہاول پور خان تو جتنی جگہ میں نے دیکھیں ہیں زمینی درخت بہت زیادہ ہیں بہت ہی زیادہ ہیں بڑا اچھا یہاں کا ماحول ہے لیکن میں تو آپ کو ہمیشہ یہ کہوں گی کہ ہماری تو مجبوری تھی ہم لوگ فودگی پر آئے لیکن میں آپ کو کہوں گی اگر آپ کو یہ جگہ اچھے لگتی ہے اور آپ نے گھومنے پھرنے آنا ہے تو پھر آپ سردیوں میں آیا آپ گرمیوں میں بلکل بنا یہاں پر اتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے کہ انتہا ہو جاتی ہے گرمی کی اور کوئی حال نہیں جسے آپ جاتے ہیں گرمی اگر ہوگی آپ دیسن جائیں گے آپ کا اسی دن اسی دن دل کرے گا کہ آپ واپس آجیں ہمیشہ جب بھی گھومنے پھرنے کے لیے اس ٹرکا پہ آئے نا تو آپ سردیوں میں آئیں یہ میں آپ کو مشورہ دیتی ہوں باغات میں کچھ زیادہ قریب سے نہیں دکھا پائی جس طرح اندر جا کے باغات میں اور آپ کو پھل بھی دکھاتی اس طرح سے نہیں لیکن جہاں جہاں سے ہم گزرتے گئے ہیں جہاں جہاں باغات آتے گئے ہیں میں وہاں وہاں آپ کو دکھاتی گئی ہیں یہ دیکھیں بہت ہی زیادہ درختیں آم کے دیکھ لیں خجوروں کے اور طرز اندر کی یہاں کا سادہ ہے وہ مینج کرنے والے ان کا جو گزر بسر رہنا وہ زمینداری پر ہے جب آپ اس جگہ پہ جائیں گے نا باغات دیکھیں گے تو آپ لوگوں کا دل کرے گا کہ کاش ہمارے پاس بھی ایسے باغات ہوتے ہم سارا دن یہاں پر گھومتے رہتے اتنی ماشاءاللہ خوبصورت جگہ ہے بہت ہی پیاری جگہ ہے پر گرمی نے تو ہمارے یہاں پر برا حال کر دیا تھا انتہائی برا حال کر دیا تھا یہ خجوروں کے درہ دیکھیں اور خجورے اتنی زبردست پیاری پیاری سے لگی ہوئی ہے نا دل کرتے تھہلے کے تھہلے بڑھتے جو جن جن کی گھرم گئے ہیں بہاور پر ان سب کی وہاں پر اپنی اپنی زمینے ہیں کسی نے فصل کوئی چاول کی لگائی ہوئی ہے کوئی یعنی گنہ لگایا ہوئے کسی نے جامن لگائی ہیں یعنی عام لگی ہوئی ہیں کافی سارے یعنی ہر طرح کی یہ جو چار پانچ منہ کو چیز بتائی ہیں نا لگی ہوئی ہیں ان کی زمینے میں بھی کبھی کبھار کسی جگہ کو دیکھو جہاں پر زیادہ درخت لگے ہیں تو وہ جنگل جنگل سا بھی محسوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں ایسے لگتے جیسے جنگل ہے کوئی اور ہمارے جو راسے میں کچھ کچھ یعنی ایسی جگہ بھی آئی ہیں کہ ان کو واقعی دیکھے لگتے ہیں کہ جیسے وہ جنگل ہے کچھ ایسے درخت ہے جن پر کوئی پتے وغیرہ یعنی پھل وغیرہ نہیں لگی ہوئے پر زیادہ در ایسے ہی ہیں کہ جن پر پھل لگے ہیں دیکھیں اتنی دور آپ کو نظر تو آئی رہے ہوگی اتنے زیادہ درخت اتنے زیادہ درخت ہے نا اور واقعی یہ تو یوں ہی لگ رہا تھا جیسے جنگل ہے یہ دیکھا دیکھا اتنے زیادہ درخت اتنی پیاری پیاری جگہ ہیں نا یہ یہاں پر میں تو کہتی ہوں لوگ اتنے خوش رہتے ہوگی خوش بھی کام کی وجہ سے تکن تو ہوتی ہوگی پر یہ جگہ ایسے بہت پیاری گیا اگر میرے پاس ایسے درخت ہوتے نا میرے پاس ایسی زمینیں ہوتی تو میں اپنی ویڈیو بھی بنا رہی تھی ساتھ ساتھ جاتے جاتے آج شاہ کی بھی اپنی بھی اور میں یہ کہہ رہی تھی اگر جیسے ہی اگر اس طرح کی زمینیں میرے پاس بھی ہوتی نا اور تھوڑی بہت نارمل سا موسم ہوتا تو میں سارا دن ان کے درختوں کے سائے میں آرام کرتی موسیقی